بیغم کلسوم نواز کا سفر آخر شہباز شریف میت لینے لندن چلے گئے میت جمعے کو صبح چھے بجے لاہور پہنچائی جائے گی نماز جنازہ جمعے کی شام پانچ بجے شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی تکمین نیاز شریف کے قدموں کی جانب ہوگی لندن میں بیغم کلسوم نواز کی نماز جنازہ کل ایک بجے ادا کی جائے گی جاتی عمرہ کی فضا سوگوار، سیاسی اور سماجی شخصیات کی راوین ڈامد، حمزہ شہباز، شاہد کھاکا نباسی، جاوید حاشمی، آصف کرمانی، خورم دستگیر اور دیگر لیگی راہنما جاتی عمرہ پہنچے نواز شریف کل سپہر چار سے شام چھے بجے تک تازیت کرنے بالوں سے ملیں گے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائر سفدر کی پرول پہ رہائی میں تین روز کی توسی کر دی گئی سابق وزیراعظم، بیٹی اور داماد جاتی عمرہ میں موجود بیغم کلسوم نواز کی تکفین کے بعد اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا نواز شریف اور مریم نواز پہ رول پہ رہائی سے انکار ہی تھے شہباز شریف جیل میں گھرن ڈو مناتے رہے آپ لوگوں کو کلسوم بھابی کا آخری دیدار کرنا چاہیے یہ وقت دوزر گیا تو ساری عمر کا پچتاوہ رہ جائے گا شہباز شریف کا مقالمہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا اللہ کو یہی منظور تھا نواز شریف کا جواب بھائی کے قائل نہ ہونے پر شہباز شریف نے اپنی طرف سے درخواست دی بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر تازیتی قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر کا تین روزہ سوک کا اعلان حکومت کا فائنینس بل میں ترامیم کر کے اپنا بجٹ لانے کا فیصلہ منگل کو منی بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں کئی اشیاں مہنگی ہونے کا امکان مالیاتی بل میں ترامیم کا مقصد بجٹ اور تجارتی خسارہ کم کرنا ہے وفاقی کا بینہ کا اجلاس کل ہوگا وزارت کیٹ کو خاتم کرنے صحت سے متعلقہ امور وزارت نیشنل ہیلپ سرویسز کی منظوری ریگولیریٹی نظام کو سٹریم لائن کرنے کی تجویز پر گوھر کیا جائے گا چیرمن بورڈ آف انویسٹمنٹ کی تیناتی کی منظوری اور انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس بھی ایجنڈے میں شامل سزا موطلی پر نواز شریف مریم اور سفتر کے وقیلوں کے دلائل مکمل مفروضے کی بنیاد پر کرمینل سزا برقرار نہیں رہ سکتی ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو دیکھنا ہوگا نیپ کو بتانا ہوگا کہ بچے کس کے زیرے کفا لکھتے جسٹس آتر مین اللہ کے ریمارکس کلسون نواز کی وفات العزیزیہ ریفرنس کی سمات بغیر کاروائی کے کل تک ملتوی کلسون نواز قومی شخصیت تھی آج کاروائی چلانا مناسب نہیں جج کے ریمارکس کلون لیگ نواز شریف کے نام کے ساتھ ریجسٹرڈ رہے گی نواز شریف کا نام پارٹی سے الگ نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ریجسٹریشن منسوخی کی چاروں درخواستیں مسترد مفاقی حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دو روز کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی حداد پر اسلاس مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزارت پارلیمانی امور نے اس سمری عوانی صدر کوئر سال کر دی کچھ بھی نہ کہو اور کہو بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے سابق آئی جی پنجاب کلیم امام کی پاک بطن باقی کی عجب ریپورٹ کسی کو بھی قصور وار نہیں ٹھہرایا سب کو بھری کر دیا اس وقت صورتحال ہمارے ملک کے لیے بہت مشکل ہے ہماری خارجہ پالیسی اس وقت ازتراب کا شکار ہمارے ملک کا نیا نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں گیا ہے وہ پاکستان میں اس کے اثر نو کردار کے لیے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ستر سال کے بعد چین کے ساتھ ہماری گہری دوستی ہماری میٹھی دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی آج نئی حکومت آنے کے بعد اس اعتماد کو پھر دھچکا لگا حکومت کے پاس ویژن کی بجائے صرف خواب ہیں حکومت کی خارجہ پالیسی اسطراب کا شکار ہے جبکہ چین سے درینہ تعلقات اقتصادی دوستی میں تبدیل ہونے سے دھچکا لگا مولانا فضل الرحمن کی اسلام آباد میں فریس کانفرنس سرفراز بکٹی بلوچستان سے سینٹ کی جنرل نشست پر کامیاب میر نعمت اللہ زہری کے اسطیفے پر بلوچستان سے سینٹ کی نشست خالی ہوئی تھی ڈیم فنڈ کی مخالفت کرنے والے کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ وہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں ڈیم نہ بنے ڈیم نہ بننے کے ایجنڈے کو پورا نہیں ہونے دیں گے ڈیٹوچا ڈیم کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس وزیراسیم چیف جسٹس ڈیم فنڈ میں دو ارب سترہ کڑو روپے جمع ہو گئے وزیراسیم کی چندہ دینے کی اپیل کے بعد اعلانات تو کافی زیادہ ہوئے تاہم چھ ستمبر کے بعد ایک آنٹ میں تائیس کڑو روپے جمع کرائے گئے میں میں حسین جہانیہ گردیزی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پنجاب کابینہ میں توسی بارہ نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا پیر سید سید الحسن شاہ مہر محمد اسلم سید حسین جہانیہ گردیزی محمد اجمل نے حلف اٹھایا محمد اخلاق آشفہ ریاض شوکت علی لالی کا زوارت حسین وڑائج اور اجاز مسیح بھی کابینہ میں شامد مزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا شہانہ پروٹوکول سترہ گاڑیوں اور دو موٹر سائیکلوں کے کافلی کے لیے ٹرافک روپ دی گئی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کراچی سے سٹریٹ کرائم کا خاتمہ نئے آئی جی سن کے لیے بڑا چالنج کلیم امام نے آئی جی سن کا چارٹ سنبھا لیا مراد علی شاہ کی آئی جی کو امن و امان مزید بہتر کرنے کی ہدایت کراچی نے بس ٹرانسپورٹرز کا بھتہ مافیا کے خلاف احتجاج ٹائر جلا کر ہب ریور روڈ بلوک کر دی بھتہ مافیا کو پولیس سپورٹ کر رہی ہے مظاہرین کا الزام حکومت اقتدار کے دو ہفتوں میں ہی کرزوں کا سہارا لینے لگی اخراجات کے لیے مرکزی بینک سے تیرہ خرب کرزہ لے لیا کرز لینے کے لیے ٹرائیوری بلز کی نیلامی بھی کی گئی فضاؤں میں لبائک یا حسین کی صدا امام بارگاہوں میں مجالس اور ماتب زاکرین اور علماء کرامستان ہی کربلا پر روشنی ڈال رہے ہیں پنجاب میں نو اور دس محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری بند مرکز جلوس کے راستوں پر موبائل فون بھی خاموش رہیں گے مرادی رسول خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا ملک بھر میں ریلیز نکالی گئیں جدید دنیا میں رائج افواج اور پولس کا نظم و نزق جیل خانجات محروں شارہوں زرائی اور مالی اصلاحات اور تعلیمی نظام سمیت کئی شعبوں کی بنیاد دور فاروقی میں رکھی گئی کم عمر موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں چلا سکتے لاہور ہائی کورٹ کا حکم کم عمر لڑکوں کے والدین سے پہلے مرحلے میں بیانے حلپی لینے کی ہدایت حلپ نامے کی خلاف فرضی کرنے والے والدین کو حوالات میں بان کیا جائے گا کوہٹ میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ نو مزدور جامحہ دو کو زندہ نکال لیا گیا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے مننے والوں کے ورسہ سے اظہار تازیت افغانستان کے امشن کی صوبہ ننگرہار میں مظاہرین پر خودکش حملہ ہلاکتوں کی تعداد ستر ہو گئی ایک سو ستر زخمی اگر میں نے اس طرح کی حرکت کی ہے یا میں نے تو میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے تو اس کے بعد اگر میں اپنی جو میری پوزیشن ہے یا جو میرے پس عوضہ ہے اس کا اگر میں نجائز فیدہ اٹھاؤ تو میرے خیال میں مجھے بلکل کام نہیں کرنا چاہیے میں اس کا اہل نہیں انظمام الحق انظمام کی حمایت میں میدان میں آگئے